بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت ہے قرآن کی اب اس کے بینیفٹس کیا ہیں پہلے میں وہ آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اس کی اہمیت کا جو ہے نا اندازہ ہو جائے گا جس کی شادی ہونے والی ہے نا جس لڑکی کی شادی ہونے والی ہے وہ تو اس کا ویٹ کرنا شروع کر دے اس آیت کو ٹھیک ہے جس کی شادی ہونے والی ہے یعنی ایک دو مہینے میں ہے یا محرم کے بعد ہے وہ تو اس کا ویٹ کرنا شروع کر دے اس آیت کا اس کو یاد کر لو ویسے بھی اگر ایک دو دفعہ اس کو پڑھیں گے یا تین چار دفعہ پڑھیں گے تو وہ ویسی یاد ہو جی کہ یہ آسان سی آیت ہے اور ہر وقت اس کو پڑھتے رہیں اچھا جب شادی قریب ہو نا جس دن شادی ہو اس دن ایک تذبیس کی پڑھ کے پانی پہ دم کریں اور پانی جو ہے نا وہ دولن کے چہرے پہ اس کو چھڑک دیں جسم پہ چہرے پہ سب جگہ اب چاہے وہ میک اپ سے پہلے کر دیں میک اپ کے بعد کر لیں جس طرح آپ کے لئے آسانی وہ آپ کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد یہ کہ جب شادی ہو جائے شادی ہو برات ہو اس میں بھی جو ہے نا لڑکی وہ اس کا ورد کرتی رہے اس کو اپنے دلی دل میں بے شک پڑھتی رہے زبانی یاد ہوگی تو اس کو دلی دل میں پڑھتی رہے گی اچھا اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے کہ جب اپنے گھر جائے سسرال جائے تو وہاں پہ بھی اس کو پڑھتی رہے اب اس کے بینیفٹس کیا ہوں گے بعد میں بھی اس کو پڑھتی رہے چھوڑے نا ایک آئے چھوٹی سی تو ہے اس کے بینیفٹس یہ ہیں کہ بری نظر سے بچی رہے گی کوئی برا کرنا چاہے گا اس کا تو برا نہیں ہوگا جادو وغیرہ کوئی سسرال میں کرنا چاہے گا اس کے اوپر وہ نہیں ہوگا کوئی اس کے ساتھ غلط چیزیں غلط ستانے والے کام تنگ کرنے والے کام جیسے آج کل ہوتا ہے سسرال میں ساس ہو چاہے نند ہو چاہے کوئی بھی ہو تو وہ جو تنگ کرتے ہیں وہ نہیں ہوگا اس کی برکت سے آئیت کی برکت سے اپنے گھر میں خوششار رہے گی کوئی پریشان نہیں کرے گا کوئی تنگ نہیں کرے گا تو اس طرح کے بہت سارے اس کے بینیفٹس ہیں جو آج کل یہ پرابلم ہوتی ہے کہ جب شادی ہوتی ہے لڑکیاں اپنے گھر جاتی ہیں تو وہاں پہ شروع میں کچھ ٹائم تو ٹھیک رہتا ہے بعد میں پھر یا نند جو ہے وہ تنگ کرنے لگ جاتی ہے یا ساس کو کوئی پرابلم ہو جاتی ہے یا شوہر جو ہے وہ کوئی مسئلے کھڑے کرنے لگ جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ مسئلے مسائل ضرور ہوتے ہیں اور یہ آج کل بہت عام ہیں اور ہر بندہ یہ کر رہا ہوتا ہے تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس آئیت کی برکت سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے نہ محفوظ رکھے گا تو شاہد اللہ سکرین پہ بھی شیئر کر دوں گا شاہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکت وعلو العلم قائم بالکس لا الہ الا ہوا الازیز والحکیم بس یہ آیت ہے اس کو یاد کر لیں دو دفعہ اس کو دیکھ کے پڑھتے رہیں گے تو یاد ہو جائے گی جس کی شادی قریب ہے نا ایک دو مہینے کے اندر ہے وہ اس کو پڑھنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ اس کی بات کی زندگی اچھی ہو سرے گی